جنتا جواب نیوز ندی کے اس طرف اور ندی کے اس طرف کیا ہو رہا ہے یہ آپ پیپر کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ہم نے حد تر امکان اس بات کو واضح کرنے کے لئے پریس نوٹ کے اندر اس کی تفصیل دے دی ندی کے اس طرف کی تمام پانی کی ٹاکیاں مکمل ہو چکی ہیں ان کا استعمال شروع کیا جا رہا ہے اور ندی کے اس طرف مشرقی سکتے میں پانی کی ٹاکیاں ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی ہیں پانی کا یہ مدہ انسانوں کے لئے انتہائی ضروری ہے پانی انسانوں کی دنیا بھی ضرورت ہے مالے گاؤں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور اس بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر پانی کے ٹوٹے کی حفاظت اور اس کا صحیح استعمال کارپوریشن میں بیٹھے ہوئے برسل اقتدار اور آپی سران کی ذمہ داری ہے لیکن یہ کھل کر کے دکھائی دے رہا ہے کہ ستہ میں پانگریز پارٹی کے میئر ہو آمدار ہو یا شیوسینہ کے لوگ ہو یہ لوگ پانی کے مدے پر کھلی فرقہ پرستی کر رہے ہیں ہمیں تو یہ بات لوگوں نے بتائی کہ میئر بننے کے لیے انہوں نے دابادی کے لیے پانی کا سعودہ کیا اور پھر اسے جنرل بورڈ میں منظور کیا مالے گاؤں کے لوگوں کو اس بارے میں ہوشیار رہنا ہوگا اگر ہم لوگوں نے غفلت برتی تو آنے والے دنوں میں پانی کے مسئلے کو لے کر کے مالے گاؤں کی حالت منمار اور دیگر شہروں کی طرح ہو جائے گی کہ جہاں ہفتے میں ایک دن نرم میں پانی آتا ہے پندرہ دن میں ایک دن آتا ہے چالیس دن میں مہینے بھر میں ایک دن پانی دیا جاتا ہے مہاراستے کے اور شہروں کی جو صورتحال ہے مالے گاؤں کی بھی صورتحال اسی طرح کی بنائی جا رہی ہے اس نوٹ کے اندر آپ نے تفصیل سے آپ دیکھو گے تو جو بات کہی گئی ہے کہ پانی کے مسئلے کو لے کر کے مالے گاؤں کی عوام کو رہت ملے کانگریس پارٹی کا اس میں ایک پرسنٹ کوئی حصہ نہیں ہے البتہ لقصان پہنچانے کی کوشش نہیں ہے کہ مالے گاؤں کارپوریشن کے اندر جب شیخ عاصف صاحب صدق میئر بنے تو انہوں نے ہر سال پانچ پرسنٹ پانی پٹی بڑھے گی ایسا انہوں نے جنرل پورٹ میں منظوری دی اور اس کے بعد ان کے پیتا جی شیخ عاصف صاحب نے مالے گاؤں کا پانی دابارے کو دینے کا فیصلہ کر کے مالے گاؤں کی عوام تو پیاسا اور کہیں زدہ رہنے کی کوشش کی ہے ہم آپ سے یہ گزارش کرتے کہ اس مدے کو آپ لوگوں تک پہنچائیں اور اسی بات میں جب پاڑ بندارے دیپارٹمنٹ میں گئے تو ایک حیرت انگیز طور پر ایک بات وہاں سنجھی کہ ایک دادہ بھوسین کا لیٹر وہاں پہ ملا جس میں دادہ بھوسین نے یہ کہا کلیکٹر کو اور کلیکٹر نے وہ پاڑ بندارے کو بھیجا کہ دعوالی کے آج پاس کے لوگوں کو سیتی کے لیے بھی پانی دو تو ہماری سمجھئے کہ یہ وہی ساجیس ہے ایک طرف ٹانریس پارٹی دعوالی کو پینے کے نام پہ پانی کا ڈھائراؤ پاس کرتی اور فشلہ کرتی دوسری طرف ان حصوں میں کھیتوں میں جو ہمارا پینے کا پانی ہے وہ چلا جائے تو اس میں یہ چالا کی گئے انہوں نے کہ پانی ہی جب ٹین میں تمہارا پوری طرح ختم نہیں ہوگا جب وہاں جب پانی تین سے چنکا پور سے چھوڑا جائے گا تو ٹکٹی بات ہے وہ آتے آتے اور فلو ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ سیتی میں استعمال ہو جائے گا یہی اس کی پیچھے سیدھا سا راز ہے اس کی وجہ سے دو دن ناگا پانی دیا جا رہا ہے آج کی ہماری یہ پریس کانفرنس پانی کے مددے پر ہے مالے گاؤ کی عوام کو چنکا پور سے پانی کا کوٹا مقرر ہے وہ پانی ملتا ہے لیکن مالے گاؤ کارپوزیشن کے اندر کانگریس اور سیوسینہ کی ملیٹ نے ستار ہے اور سیوسینہ کے لوگوں نے پانی کے مددے پر کانگریس کے ساتھ میئر شیف کا سودا کیا تھا اور میئر بننے کے بعد کانگریس کے میئر شیف رسیس صاحب نے اس کی قیمت اس طرح چھکائی کہ مالے گاؤں حد سے باہر دابانی کو مالے گاؤں پانی مالے گاؤں کے پانی دینے کا فیصلہ کیا ہم نے اس وقت بھی آواز ہاؤس میں بھی اپنے کارپوزیشن کے ذریعے اٹھوائی تھی اور شہر میں اس کے غراب ہم نے جلسہ بھی لیا تھا لیکن آج برسر اقتدار کانگریس اور سیوسینہ کے لوگ اور اسی طرح کارپوزیشن کے آفیسران کی میلی بھگت سے مالے گاؤں کے لوگوں کو چنکا پور کے پانی سے محروم کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے جو کوٹہ دو ہزار اکتالیس تک کے لیے مالے گاؤں کی پبلک اور عوام کے لیے مختص کیا گیا ہے اس کوٹے کو کم کرنے کے لیے جان پوچھ کر کے ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ سرکاری ریپورٹ تیار ہو اور وہ ریپورٹ اوپر جائے اور مالے گاؤں کے لوگوں کا کوٹہ کم ہوتے ہوتے ایک وقت تو وہ آئے کہ چنکا پور سے مالے گاؤں کے لوگوں کو محروم کر دیا جائے آج کی صورتحال یہ ہے کہ ندی کے اس طرف یا ندی کے اس طرف آپ اگر دیکھو گے تو چنکا پور سے جو پانی تلوارا ڈیم میں آتا ہے وہ پیس فیصد لیا جاتا ہے اسی فیصد پانی گرنہ ڈیم کا لیا جاتا ہے اور چنکا پور کا پانی ندی کے اس پار مغربی سمت میں دیا جاتا ہے اور اس طرف کچھ ہی علاقوں کو دیا جاتا ہے باقی گرنہ ڈیم سے جو پانی آتا ہے وہ ندی کے اس طرف مشرقی سمت کے لوگوں کو دیا جاتا ہے چنکاپور سے مالے گاؤں کا حق ختم ہو جائے اور اس کوٹے سے مالے گاؤں کے لوگ محروم ہو جائیں یہ سادش رچی جا رہی ہے اور کانگریس پارٹی اس معاملے کو لے کر کے فرقہ پرستے لوگوں کا پوری طاقت کے ساتھ ساتھ دے رہی ہے مالے گاؤں کو چنکاپور کا جو پانی ملا اور مالے گاؤں کے لوگوں کو چنکاپور کے پانی سے جو کچھ ملنا چاہیے پانی کے مسئلے کو کانگریس پارٹی نے کبھی بھی حل نہیں کیا آج تم اگر پانی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے تو ساری کوشش کانگریس پارٹی سے ہٹ کر کے دوسری پارٹیوں کی ہے اس میں نحال صاحب بہت پیش پیش رہے اس کے بعد کانگریس پارٹی کے لوگوں نے پانی سے مالے گاؤں کی عوام کو محروم کرنے کے لیے دو کاررامان جان دیا ہے ایک تو ان کے جو شیخ حاصف صاحب پہلے میئر تھے انہوں نے ہر سال پانی پٹی پانچ فیصد بڑھائی جائے گی ایک ان کا کارنامہ یہ ہے اور دوسرا کارنامہ ان کے پیتہ دی شیخ رسی صاحب کا ہے کہ انہوں نے مالے گاؤں کا پانی مالے گاؤں کارپوریشن حد کے باہر داباری کو دینے کا فیصلہ کی ہے اس لیے آنے والی نسلوں نسلیں چنکاپور کے پانی سے محروم نہ ہو اس کے لیے آج ہم نے پریس کانفرنس سے لی ہے اور مہا گڑ بندن ریسرچ ٹیم نے پورے کارپوریشن تک ایریگیشن ڈیپارمنٹ تک پوری کوشش کر کے ساری معلومات اکٹا کی ہے جسے پریس نوٹ کی شکل میں آپ لوگوں کو دیا گیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں ملے آ اور مالے گاؤں کی عوام کو ملتا رہے اور جو پلانی کا اور سانزش کی جا رہی ہے پانی سے محروم کرنے کی ہم اس کی مضمت کرتے اور جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے ہم ان کی بھی مضمت کرتے